بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم امیلی بھی ڈال دیں گے عالو بخارے اور امیلی سے بہت ہی اچھا مزیدار فلیور آئے گا کھٹا کھٹا سا تو ضرور ڈال دیئے گا ان دونوں چیزوں کو چھے عدت میں نے پانچ سے چھے عدت پٹلی والی ہری مرچیں لیں ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ون ٹی سپون پیپرکا پاورڈر ڈال دیں گے کشمیری لال مرچ جس سے اچھا کلار آئے گا ہماری بریانی میں بس اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور کور کر کے بلکل سلو فلیم پر ہم پکائیں گے کلنے تک جب تک چکن کا مسالہ تیار ہو رہا ہے ہم چاملوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ آدھا کلو سلہ چامل میں نے دو گھنٹے پہلے سب سے پہلے بھگو کے رکھ دیئے تھے پھر چکن کے مسالے کی تیاری کی تھی اب اسے پکانا شروع کرتے ہیں اب برتن میں میں نے پانی بھر کے بوائل کرنے رکھ دیا ہے اب اس میں سالٹ ڈالیں گے سالٹ کا حساب میں پہلے بھی بریانی جو بنایئے اس میں بتا چکی ہوں کہ ایک کلو چامل میں سکس ٹیبل سپون بھر کر سالٹ ڈالتا ہے یہاں میں آدھا کلو چامل بنا رہی ہوں تو تھیری ٹیبل سپون ہم سالٹ ڈالیں گے ایک بادیان کا پھول اور کچھ تیز پات کے پتے ڈالیں گے جس سے بہت اچھا فلیور خوشبو آئے گی دو دفعہ بریانی پہلے بھی بنایئے اسے چیک کر لیے گا اس میں میں نے بلکل پورا پرفیکٹ باسمتی چامل کا بتایا ہے اس میں ون ٹیبل سپون وائٹ وینگر بھی ڈال دیں گے جس سے کھلے کھلے چامل بنیں گے پہلے والی بریانیوں میں میں نے باسمتی چامل کا بتایا ہے کہ کس طرح بوائل کرنے ہیں کتنا بوائل کرنے ہیں آج میں سیلا چامل میں بنا رہی ہوں تو وہ والی بریانی بھی جا کے دیکھ لیے گا آپ اب یہ پانی میں وائل آ گیا ہے تو یہ بھیگے وے چامل ڈال دیں گے سیلا چامل ہنڈیٹ پرسنٹ تک گلائی جاتے ہیں اس میں کوئی کسر کنی نہیں چھوڑی جاتی جبکہ باسمتی چامل سیونٹی پرسنٹ تک گلاتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں نے پہلی دکھا بریانی میں اور چکن بریانی میں دے چکی ہوں وہ ویڈیو میں نے دیکھ لیے گا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اب ہم اس سے فلڈن ہونے تک پکائیں گے جب تک کہ چامل پورے پک نہیں جاتے یہ دیکھیں چامل تقریباً پورے گل چکے ہیں اس کو چیک کر لیں دبا کر یہ پورے گل چکے ہیں اب اسے ہم اسٹرین کرتے ہیں پہلے بھی میں اسٹرین کرنے کا طریقہ بتا چکی ہوں کہ برابر میں ایک اسٹرینر رکھ دیں آرام سے اس والے سپون سے آپ نکال دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے چھاننے کی پہلے والی بریانی میں فلڈ ڈیٹیلز دیں جو کیوں میں ہر چیز کی اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو دیکھ لیے گا اب یہ ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں سٹرین کر کے اب چکن کے مسالے کو ہم چیک کر لیتے ہیں چکن اور آلو گل رہے ہیں اب یہ پک رہے ہیں اب اس میں پانی بھی ہے بیچ بیچ میں اسے چیک کرتے رہنا ہے اب ہم نائف سے آلو کو چیک کر لیتے ہیں ابھی کسہ ریس میں یہ پورا گلہ نہیں ہے تھوڑی دیر ہم اسے اور پکائیں گے تاکہ آلو اور چکن اچھی طرح گل جائے پانی بھی ڈرائے ہو جائے اب اس کو کور کر دیتے ہیں جب تک یہ پک رہا ہے ہم ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں لیئرنگ کے لیے یہ ہرہ دنیا و پودینہ کو میں نے دھوکی ایک بول میں رکھ لیا ہے ایک ٹیمارٹر کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ایک لیمن کو سلائس میں کٹ کر لیا دو ہری مرچے ہیں یہ ہم لیئرنگ میں مسالہ لگائیں گے جو سندھی بریانی میں ڈالتی ہوں میں اب اس میں فرائیڈ آنین جو ہم نے بچائی تھی یہ ڈال دیں گے تھوڑی سی مسالے میں ڈالی تھی اب اس میں ڈالیں گے کچھ لیئرنگ میں اور اب اس میں ہم ون ٹی سپون یا اس سے تھوڑا سے زیادہ یہ میجک مسالہ ہے میرا جو تقریبا نینڈ ہے اب میں اس کو بناوں گی تو انشاءاللہز کا نیو ورزن دوبارہ سے بنا کے ویڈیو ڈالوں گی میں اس کی ون ٹی سپونی ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ان تمام مسالوں کو مکس کر دیں گے اچھی طرح میجک مسالوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں لیئرنگ میں ہم اسے یوز کریں گے جس سے بہت ہی مزیدار بریانی تیار ہوگی ہماری سندھی بریانی اب دیکھیں یہ آلو اور چکن گل چکے ہیں اور ہمارا مسالہ میں سے جو پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو چکے ہیں ہمیں اس میں زیادہ پانی نہیں رکھنا ہے کیونکہ ہمارے چامل 100% تک ڈانے تو بس تھوڑا سا پانی رہنا چاہیے زیادہ نہیں جوسی بریانی بنے ڈرائی نہ ہو اب جس پتیلے میں ہم نے لیئرنگ کرنی ہے اس میں 1 ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے تاکہ اس میں نیچے سے چامل نہیں لگے اور جو ہم نے چامل بوائل کر کے رکھتے ہیں ہاف اس میں ڈال دیں گے evenly spread کر دیں گے اب جو مسالہ تھا چکن کا وہ پورا سکیو پر ڈال دیں گے evenly spread کر دیں گے اسے بھی ہم نے اس میں ہر دنیا پودینہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ ہم نے جو مسالہ بنایا تھا ہم نے اس میں ہر دنیا پودینہ ڈالا ہے تمام چکن کی بوٹیوں کو صحیح طریقے سے پھیلا دیں اب یہ کچھ زردے کا رنگ ہے یہ ہم آلو اور بوٹیوں پر ڈالیں گے جو کہ سندھی بریانی میں کلر فل بوٹیوں اور آلو ہوتی ہیں اس لئے ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ پہلے والی بریانی سے بلکل ڈیفرنٹ بریانی ہے یہ سندھی بریانی ہے اس کے اپنے کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں اب اس پہ جو مسالہ میں نے بنا کے رکھا تھا یہ تمام مسالہ ڈال دیں گے یہ ہاف کیجی کی بریانی ہے اس لئے ایک ہی لیئر ڈال رہی ہے اس میں تمام مسالہ ایک ہی لیئرنگ میں آجے گا ون کیجی میں دو لیئرز ڈالتی ہیں تو دو دفعہ میں کر کے مسالہ ڈالتے ہیں ایونلی سپریٹ کر دیں ان تمام مسالوں کو بھی اب یہ جائفل اور جاواتری کوٹر کوٹر ٹی سپون ہے اس سے بھی ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی ہماری بریانی میں اب یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی بہت پسند آئے گی اور سب گھر والوں کو بہت پسند آئے گی بہت مزدار بنتی ہے یہ اب اس میں جو چامل رہ گئے تھے ریمیننگ وہ ڈال دیں گے بوائل رائس اور ایونلی سپریٹ کر دیں گے اب اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون فریش دودھ کی بلائی ہے بلائی ڈال دیں گے پہلے میں دودھ ڈالتی رہی ہوں آدھا کپ اگر آپ کو دودھ ڈال دیں آدھا کپ نہیں تو بلائی ڈال دیں 3 سے 4 ٹیبل سپون اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا آپ کی بریانی میں سب طرف سے اس کو ڈال دیں گے اب یہ 1 ٹیبل سپون کی وڑا وارٹر ڈال دیں گے اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اب ہم فوٹ کلر ڈال دیں گے ییلو کلر زردے کا رنگ تھوڑا سا ہم نے آلو و بوٹی پہ ڈالا تھا تھوڑا سا میاں ڈالیں گے اب 3 جگہ ہم ہول بنا دیں گے تاکہ نیچے کی سٹیم جلدی سے اوپر تک آ جائے زیادہ ٹائم نہ لگائے اب اسے ہم دم لگا دیں گے 5 منٹ فول فلیم پر تاکہ ہماری سٹیم بن جائے پیچھے میں نے توا رکھ دیا ہے اوپر کپڑا رکھ دیا ہے 20 منٹ کے بعد ہم کھولتے ہیں 5 منٹ تیز آنچ پہ جب اسٹیم بن گئی تو 15 منٹ میں نے دم والی آنچ پہ رکھا تھا اور 5 منٹ کے بعد چولہ بن کرنے کے بعد یہ کھولا ہے اب اور بہت اچھے دم آ چکے ہیں چاہمال اب اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے سائٹ سے مکسنگ میں پہلے بھی بریانی میں سکھا چکی ہوں ایک سو سر لے کر اس سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں مزیدار سندھی بریانی میں نے فول ڈیٹیلز دے دیا آپ کو ہر چیز کی اب آپ ضرور بنایئے گا میری ریسپی سے اور انجوائے کریئے گا اگر میری ریسپی اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا بہت زبردست سے خوشبو پھائلی بھیئے کچن میں سٹائم اب ہم اپنے فائنل سیگمنٹ کی طرف چلیں گے ہماری کس سبسکرائبر نے ہماری کیا ڈش ٹرائی کری اور کون سی پک بھیجیے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف یہ ہماری سبسکرائبریں ہما جنہوں نے ہمارا زردہ ٹرائی کیا ہے اور چکن کے کباب ٹرائی کیے ہیں تھینک یو ہما اللہ حافظ